اس مووی کا سٹارٹ ایسی سوسائٹی کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جہاں کے لوگ اپنے ہی انوائرمنٹ کو پلیوٹڈ کر رہے تھے جس کے ریزرٹ میں بہت سی سپیشیز کے گھر ڈسٹرائی ہو رہے تھے اور ایسے وہ سپیشیز ایکسٹینٹ ہوتی جا رہی تھی اور اب اسی سوسائٹی کے کچھ امیر لوگوں کو ہم ایک آکشن میں دیکھتے ہیں یہ آکشن ایک آئلنڈ کے لیے تھی جیسے لیو نام کا آدمی 20 ملین ڈالرز میں خرید لیتا ہے اور اسی خوشی میں لیو سبھی بزنس ٹائکونز کو اپنے گھر پر ایک پارٹی دیتا ہے جہاں پر ایک بزنسمن کسی سوپر ہیرو کی طرح جیٹ پیک میں آتا ہے لیو سبھی کا اپنے گھر پر ویلکم کرتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں لیو پر یہ بات ریویل ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کے ویل ویشر یا فرینڈز نہیں ہیں وہ لوگ لیو سے کہتے ہیں کہ جس آئلنڈ یہ اس نے ڈیلنگ کی ہے اس آئلنڈ کے پاس بہت سے ڈالفنز ہیں اسی لیے وہ آئلنڈ کسی کام کا نہیں ہے اور وہ لیو کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے پلین کے اکورڈنگ لیو کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا تھا کیونکہ ڈالفنز کی وجہ سے اس آئلنڈ پر کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن پاسیبل ہی نہیں ہے اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے لیو کو بے وکوف بنا لیا ہے لیکن جیسی ہی لیو ان کو بتاتا ہے کہ اس نے نیو ٹیکنالوجی کی ہلپ سے وہاں سے ڈالفنز ہٹانے کا پرمیٹ آٹر لے لیا تو یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب ہی بزنس مین پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ لیو کو نقصان پہنچانے کا ان کا پلین تو خراب ہو گیا تھا اور یہی پر وہ بزنس مین جو کسی سوپر ہیڈو کی طرح یہاں آیا تھا وہ لیو کی انسرٹ کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکلاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگتا ہے تو اس کا جیٹ پہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی موسکیٹو کی طرح ادھر سے ادھر اڑنے لگ گیا تھا اس پارٹی میں آئے ہوئے سب لوگ جو لیو پر ہنس رہے تھے وہ اب مایوس ہو چکے تھے پر لیو اب کسی خوبی بودر کی بغیر اپنی پارٹی انجوائے کرنے لگ جاتا ہے اور تب ہی ایک بزنس اومن لیو سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ لیو کو اس کے نیو پروجیکٹ میں پارٹنر بنا لے اور لیو اس کی یہ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے وہ لوگ اپنی نیو پارٹنرشپ کو سلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سلیبریشن ایک ایچیب میکپ پانی لڑکی انٹرپٹ کرتی ہے جس کا کہنا تھا کہ وہ لیو سے ملنا چاہتی ہے لیکن لیو کے گارڈز اسے لیو سے دور لے جاتے ہیں لیکن پھر اس لڑکی کے شور مچانے پر لیو اس کے پاس آتا ہے اور وہ لیو کو اپنا نمبر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ جب لیو اس سے ملنا چاہے تو وہ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتا ہے لیو کے لیے یہ سیچویشن امبرسنگ تھی لیکن وہ اس کا نمبر لے کر اسے یہاں سے بھیجنے کو کہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنے سکیٹ بوٹ پر شاید اپنے گھر جا رہی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام شون ہے لیکن یہاں وہ لیو کے لیے ہوئے آئیلنڈ کے قریب ایک بوٹ پر آئی تھی جہاں سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ شون ایک مرمیڈ ہے اور جس بوٹ پر شون آئی تھی اس بوٹ پر بہت سے مرمیڈ فسے ہوئے تھے کیونکہ لیو نے اپنے آئیلنڈ کے قریب ڈالفن جیسی میسک کریچر کو دور کرنے کے لیے کچھ مشینز ریلیس کی تھی جو کہ سونار ویفز ریلیس کرتی اور ان سونار ویفز کی وجہ سے ڈالفنز دماغ سے چلی گئی تھی ان بہت سے مرمیڈس مر گئے تھے اور جو لوگ بچ گئے تھے وہ مزید اپنی جان بچانے کے لیے اس پورٹ پر پھنسے ہوئے تھے مرمیڈس کا لیڈر اکٹوپس اب لیو کو مارنے کا پلان کرتا ہے کیونکہ اس کے مرچانے سے اس کا پروجیکٹ روک دیا جائے گا اور اس طرح سونار پانی سے نکال لیے جائیں گے اور وہ لڑکی لیو کو یہ کہہ کر نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ لیو تو ایک عام فیملی سے بلانگ کرتا ہے جبکہ وہ لڑکی ایک روائل فیملی سے بلانگ کرتی ہے اسی لیے ان دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے یہ بات چھنتے ہی لیو کو بہت زیادہ خصہ آجاتا ہے اور وہ فوراں شون سے کنٹکٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں دو گھنٹے میں یہاں سے پک کر لیا جائے گا اور جیسے ہی مرمیڈسی بات چھنتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ویپنز کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اور شون ڈریس اپ ہو کر باہر نکل دی ہے لیکن دور اوپن کرتے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر لیو نہیں بلکہ اس کے سیکیورٹی گار جو سے لینے آئے ہیں جو شون کو لیو کے آفیس لے آتے ہیں جہاں پر اسے بتایا جاتا ہے کہ جلد ہی ان کے باس ان سے ملیں گے تبھی شون اپنے پاس رکھے لیمن وارٹر میں پوائزن کا ایک ڈراب ڈال دی ہے لیکن سر اٹھاتے ہی وہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک سیکیورٹی گار تھا جو کہ سیکیورٹی میرز کو ایکزیمن کرنے کے لیے شون سے کہتا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک گلاس کا لیمنٹ پی لے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ شون بھول گئی تھی کہ اس نے کس گلاس کے اندر پوائزن ایڈ کیا ہے اور اب وہ ڈرٹے ہوئے لیمنٹ کے گلاس اٹھا دی ہے اور وہ پی لیتی ہے اچانک اس کے فیس ایکسپریشن چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے موں میں لیمنٹ کا ایک پیس جس کی وجہ سے شاید اس کے فیس ایکسپریشن چینج ہوئے تھے لیکن دوسری طرف جو گلاس سیکیورٹی گارڈ کے پاس تھا اس کے اندر پوائزن تھا سیکیورٹی گارڈ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے شون کبرا کر اٹھتی ہے اور سیکیورٹی گارڈ کے موں میں الکول ڈال کر اس کے جان بچا دی ہے اسی سب کے دوران اب شین کو لیو نظر آتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے ٹارگرٹ کو مار سکے اور اب وہ لیو پر سی ارچن سے اٹیک کرنے والی تھی لیکن لیو کو مارنے کے بجائے اُلٹا اسی کے سر پر ایک کلوک لگ جاتا ہے جو کہ لیو نے غصے میں دور سے پھینکا تھا اور اس طرح وہ گر جاتی ہے اس کے بعد اب سیکنڈ ٹائم شان سی ارچن لیو کو مارنے کی کوشش کر دی ہے لیکن وہ یہ نوٹس نہیں کر پاتی کہ سامنے ایک گلاس وال ہے اور اس طرح وہ سی ارچن اسی کے ہیڈ پر اٹیک ہو جاتا ہے پر شان ہار نہیں مانتی اور وہ ایک اور مرتبہ دور کی پیچھے سے سی ارچن سے لیو پر اٹیک کر دی ہے اور اس مرتبہ دور کھولنے کی وجہ سے اس سی ارچن اس کے فیس پر اٹیک ہو جاتا ہے اب وہ ارچن کی وجہ سے اس کی اپنی بڈی بھی پوئیسنس ہو رہی تھی لیکن وہ ہر حال میں اپنا مشن کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی اسی لیے وہ اپنے ٹارگٹ یعنی لیو پر ٹیبل کے نیچے سے اٹیک کر دی ہے پر یہاں لیو ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شان کا ہر اٹیک زائع چلا جاتا ہے الٹر لیو کا ہی پونش شان کے ہاتھ پر رکھا جاتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ پین ہونے لگ جاتا اور شان اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے جیسے ہی لیو کے فٹ کو سٹیپ کرنے والی ہوتی ہے تو لیو اپنا فٹ اٹھا لیتا ہے اور اس طرح اس کا اپنا ہی ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے لیو اس سب سے تھک چکی تھی اور اسے اب بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اپنی فلائنگ مومنٹس کا یوس کر دی ہوئے اب لیو پر اٹیک کر دی ہے اور یہاں لیو کی گولف سٹک اس کے فیس پر پڑتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیو اپنے پیچھے ایک لڑکی کو بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا لیکن کچھ ہی دیر میں اب لیو کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور وہ شان کو بہت زیادہ پیسے دیتا ہے تاکہ وہ اس کی جان چھوڑ دے پر شان لیو سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پیسوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے جسے سنتے ہی لیو کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہوگ میں تو کبھی تم سے ملا بھی نہیں تو پھر تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو اور وہ شان کو چھوڑ کر یہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک وہ پیچھے مورتا ہے اور شان کے ساتھ ایسا بیہیف کرنے لگ جاتا ہے جیسے شان اس کی گل فرنڈ ہو اور جیسے ہی لیو کی پیچھے سے بزنس پارٹنر آتی ہے تو ہمیں پتہ جو کہ یہ سب وہ اس لڑکی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور لیو شان کو لے کر یہاں سے باہر چلا جاتا ہے اب لیو اور شان دونوں کو ہم ایک کار میں دیکھتے ہیں جاہاں شان کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ لیو کو ایک سٹریٹ ریسٹرانٹ پڑے کر آتی ہے لیو کو پہلے تو غصہ آتا ہے اور وہ یہاں پر کھانا کھانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر اسے بھی بھوک بہت زیادہ لگی تھی اور وہ دونوں یہاں پر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اب کھانا کھانے کے بعد سرپرائزنگ لیو بہت زیادہ اموشتن ہو جاتا ہے اور شان کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ بہت زیادہ غریب تھے اور وہ لوگ ایسا کھانا چوری کر کے کھایا کرتے تھے وہ شان کو بتاتا ہے کہ اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس شہر کا سب سے امیرات بھی بنوں گا لیکن شان یہاں کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری سوچ غلط تھی کیونکہ منی ہی سب کچھ نہیں ہوتی وہ لیو کو ایک ایموشنل سی سپیش دیتی ہے جس سے لیو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اب شان کے لیے ملین ڈالر کا چیک سائن کرتا ہے لیکن شان وہ چیک جا کر جلا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسی کے چیک نہیں چاہیے کیونکہ اس کے لیے پیسے کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ہوں کیونکہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور ساتھ ہی شان لیو کے لیے گانا گانا شروع کر دیتی ہیں اور یہ دیکھ کر کہ شان اور لیو کا میوسک ٹیسٹ ایک ہی ہے تو لیو بھی اس کے ساتھ گانا گانا شروع کر دیتا ہے پر اچانک شان اپنی مرمیڈ فائس میں گانا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ارت کے ارت سبھی کانچ کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اور لیو کی نکلی موچھے بھی ادھر جاتی ہیں اس کے بعد شان اور لیو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں اور لیو اب شان کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آتا ہے جہاں شان کی فیملی یعنی مرمیڈز لیو کو مارنے کے لیے تیار تھے لیکن اب کیوں کہ شان بھی لیو کو پسند کرنے لگی تھی اسی لیے اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرمیڈز لیو کو مارے شان اب سب کچھ لیو کو سچ سچ بچانا چاہتی تھی اسی لیے وہ اپنے کپڑے ہوتا رہی تھی تاکہ لیو یہ دیکھ سکے کہ وہ ایک مرمیڈ ہے پر اندھیرے کی وجہ سے لیو کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور وہ شان سے کہتا ہے کہ تم جو بھی دکھانا چاہ رہی ہو ہم گھر کے اندر جا کر دیکھ لیتے ہیں شینی ہاں پر سمائل کرتی ہے اور گھر کے اندر جا کر دو لوگ کر لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر لیو اندر آیا تو وہ مارا جائے گا شان کی گھر کے اندر اکٹوپس بھول جاتا حصے میں تھا کیونکہ ان کا ٹارگٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا پر جیسی ہی شان کے پاس لیو کی گول آتی ہے کہ وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سب دوبارہ خوش ہو جاتے ہیں اور لیو کے مرنے کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں سیکنڈ دے شان لیو کو ایک سوشی ریسٹورانٹ پر لے کر آتی ہے جہاں اس کے ساتھ اکٹوپس بھی ایز ای شیف کیونکہ اب وہ اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ پلان کر کے آئے تھا کہ وہ یہاں پر لیو کو مار دے گا لیکن اس سے پہلے کہ وہ لیو کو مارنے کی کوئی کوشش کرتا یہاں پر بہت سے بوڈی گارڈ آ جاتے ہیں اور ان کا سارا پلان خراب ہو جاتا ہے اور اب اکٹوپس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے ٹینٹیکلز نکلی ہیں اور اسی لیے باقی شیف اس کے ٹینٹیکلز کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے اپنے ٹینٹیکلز لیم پر رکھ دیتا ہے پھر اس سب سے اسے بہت زیادہ پین ہو رہا کی وجہ سے وہ عجیب و غریب بنا رہا تھا اور لیو کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ٹراما کا حصہ ہے پھر جیسے ہی اکٹوپس کی برداست سے یہ سب کچھ باہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مو کے اندر سے بلیک انکھ نکالتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ادھر سیچویشن سنبھالنے کے لیے شون ان سب کو کہتی ہے کہ یہ سب اس کے ٹراما کا ایک پارٹ ہے اور ادھر ہی لیو شون کو پرپوس کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ وہ واحد کام ہے جو اس کی زندگی میں بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن شون یہ ایکسپٹ نہیں کر پاتی اور وہ لیو کو بیواکوف کہتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اسے مارنے کے لیے آئی ہے انہی سب باتوں کے دوران یہاں پر لیو کی بزنس پارٹنر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے شون اور لیو یہاں سے چلے جاتے ہیں اور نیکس سیم میں اب ہمیں دوبارہ شون کے گھر کو دکھا جاتا ہے جہاں پر آکٹوپس بہت زیادہ خصے میں تھا اور اسے شون پر یہ شک ہو گیا تھا کہ شاید شون لیو کو پسند کرنے لگی ہے ان دونوں کے آرگومیٹس کے درمیان دور پر نوک ہوتا ہے شون جیسے ہی خصے میں دور اوپن کرتی ہے تو سامنے لیو کو دیکھتی ہے اور لیو اس کی فشٹیل دیکھ کر ایک مرتبہ شاک ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس کی نظر روم میں باقی مرمیٹس پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جب لیو کو ہوش آتا ہے ٹوپس انہیں وہ مرمیٹس دکھاتا ہے جو اس کی سونار کی وجہ سے انچرٹ تھے اور آکٹوپس اب اسے مارنے والا تھا لیکن لیو روتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک چانس تو دو کہ میں ان سونارز کو بند کر دوں وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سونارز بہت زیادہ حرم فل بھی ہو سکتے ہیں لیکن آکٹوپس اسے چھوڑنے کی موڈ میں ملکل نہیں تھا اور وہ اپنے ٹینٹیکل کی ہیلپ سے اس کا اگلہ دمانا شروع کر دیتا ہے لیکن شون اپنے فرنڈ کی جان بچانے کے لیے اپنے لیڈر آکٹوپس کا ہی ٹینٹیکل کارڈ دیتی ہے جس سے لیو کو یہاں سے بھاگنے کا مقامل جاتا ہے یہاں سے بچنے کے بعد لیو پلیس ٹیشن جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا اور اس کا مزاق اڑاتا ہے اور یہاں سے مایوز ہو کر لیو اپنے آفیس آتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ سونار کو خود ایکزیمن کرنا چاہتا ہے اور جیسے ہی سونار کو آن کیا جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں ڈاکٹرز انہیں بتاتے ہیں کہ یہ سونار کا صرف ٹین پرشنٹ تھا اور اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سونار بہت زیادہ حامفل ہیں اسے لیے وہ فوراں سونارز کو پانی سے نکالنے کا ڈیسنین لیتا ہے لیو کے بزنس پارٹنر اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا پلان اچانک چینج کی ہو گیا اور تب ہی وہ انہیں مرمیڈز کی ساری سٹوری بتاتا ہے لیکن وہ لڑکی اس سٹوری کو سن کر زیادہ حیران نہیں ہوتی کیونکہ اس کے کمپنی آرڈی مرمیڈز پر فرق کر رہی تھی اور وہ لوگ کافی عرصے سے مرمیڈز کو ڈھونڈ رہے تھے وہ لڑکی شون کو کہتی ہے کہ اگر انہیں زندہ مرمیڈز مل جائیں تو ان کے کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن لیو مرمیڈز کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا اسی لیے وہ جلدی سے شون کو کال کرتا ہے لیکن جب شون اس کی کال رسیف نہیں کرتی تو وہ خود ڈرائف کر کے وہاں پر جانے کے ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ لیو وہاں پر پہنچتا لیو کی پارٹنر اپنے لوگوں کو لے کر اس بورٹ تک پہنچتی ہے اس لڑکی نے بہت سارے سولڈرز کو مرمیڈز کو پکڑنے کے لیے پیجا تھا لیکن جیسے ہی وہ سولڈرز بورٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ اس بورٹ کو خالی دیکھتے ہیں پر پانی کے اندر جانے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ سارے مرمیڈز پانی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور وہ سبھی بہت بے دردی سے مرمیڈز پر پانی میں فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو فائرز بہت سے مرمیڈز کو لگتے ہیں اور پانی گرین سے ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان فائرز سے بچنے کے لیے وہ مرمیڈز پانی سے باہر نکل کر آتی ہیں جنہیں وہ لوگ بے دردی سے مارتے ہوئے بیگز میں بند کر دیتے ہیں جیسے وہ فیشیز سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں اور اب شین پانی سے باہر نکلتی ہے اور وہ سولجر سے لڑتے ہوئے ان کی کے اوپر گر جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ سولجر اس کو کچھ نقصان پہنچاتے یہاں پر اکٹوپس اسے بچا لیتا ہے اور اپنے ٹینٹیکلز کا یوز کرتے ہوئے اسے بوٹ سے باہر گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ شون اس بوٹ سے باہر نکلتی انسان اس بوٹ کے انٹرس پر ایک ٹراب بچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ واپس بوٹ میں گر جاتی ہے لیکن اب اس سے پہلے کہ وہ لوگ شون کو مارتے پانی کی بہت بڑی ویو ان انسانوں کو اپنے ساتھ بہا لیتی ہے اور یہاں پر ہم اس اولڈ مرمیٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے بڑے بڑے فنس کی ہیلپ سے پانی میں ویفز کریئٹ کر رہی تھی ان ویفز سے انسانوں پر اٹیک کر رہی تھی پر دور کھڑا ہوا سولجر اب اس مرمیٹ پر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر جمپ کرتی ہے اور یہاں پر اسے فیل ہوتا ہے کہ سونارز اب گورٹ نہیں کر رہے اور وہ سبھی مرمیٹ کو اوشن کے اندر جانے کا کہتی ہے اور ایسے بہت سارے مرمیٹ پچھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اوشن کی طرف جاتے ہوئے شون پر وہ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں لیکن اس اٹیک کے باوجود وہ اپنی ساری انرجز کو اکٹھا کر کے پانی میں دور جا رہی تھی لیکن ہیلیکاپٹر سے لیو کی وہ بزنس پارٹنر شہن پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے پانی میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور یہاں دوسری طرف ہم لیو کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹرافک میں پھسا ہوا تھا اور وہ جلد سے جلد شون کے پاس پہنچنا چاہتا تھا یہی پر شون جو کہ پانی سے باہر تھی اسے لیو کی پارٹنر ماننے کا آرڈر دیتی ہے اور لیو کو اس ٹرافک میں اپنا ایک بزنس رائیول نظر آتا ہے جسے ہم نے جیٹ پیک میں آتے ہوئے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس سے پہلے کہ لیو کے بزنس پارٹنر شین کو کوئی نقصان پہنچا دی لیو اس بزنس مین کے جیٹ پیک میں کسی ہیرو کی طرح یہاں آتا ہے اور وہ اپنے فرنڈ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیو کی پارٹنر اس پر بھی اٹیک کر دیتی ہے اور وہ اپنی باڈی میں تیر ہونے کے باوجود شون کو پانی کے اندر ریلیس کر دیتا ہے اور خنفہی پر گر جاتا ہے اور اتنے بہی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور سی یہی سے کٹ ہو کر اب ہم دوبارہ لیو کو اس کے گھر پر دکھا جاتا ہے اور یہاں لیو کا انٹرویو لینے کے لیے کوئی جرنلسٹ آیا ہوا تھا جو کہ لیو سے مرمیرس کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیو زور سے ہستا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مرمیرس تو صرف کہانیاں ہیں جو کہ انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں اور تب ہی یہاں پر شون انسانوں کے علیے میں آتی ہے اور لیو اسے جرنلسٹ سے ملواتا ہے مووی کے لاس سین میں اب ہم لیو اور شین کو سمندر کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر شون اپنے ہسپنڈ کو پانی کے اندر کی بیوٹی دکھا رہی تھی اور آخر مرمیرس کے لائف بھی سیف ہو ہی گئی تھی اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے